پیارے بچوں خداون میں آپ سب کی سلامتی ہوں میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہیں بچوں آج ہمارے لیسن کا ٹوپک ہے خدا کا انصاف اور عدل آئیے سب سے پہلے کلام مقدس کی طرف چلتے ہیں اور کلام مقدس میں نئے اہتنامہ میں سے دیکھیں گے رومیو کا خط تین باپ اور چھبیس آیت یہاں کچھ اس طرح سے لکھا ہے بلکہ اسی وقت اس کی راستبازی ظاہر ہو تاکہ وہ خود بھی عادل رہے اور جو یسو پر ایمان لائے اس کو بھی راستباز تہرانے والا ہو آمین بچوں جب بات کی جاتی ہے عدل کی تو ذہن میں دو ہی چیزیں آتی ہیں کہ جو بھی فیصلہ کیا جائے وہ ہمیشہ صحیح ہو اور انصاف کے مطابق ہو خدا کے عدل کا مطلب ہے کہ خدا ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اخلاقی طور پر صحیح اور انصاف کے مطابق ہو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی شخص کسی مسئلے میں پڑ جاتا ہے تو اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کے ساتھ اس معاملے میں انصاف سے پیش آیا جائے یا اگر کبھی کسی کے ساتھ کچھ غلط ہو رہا ہو اس کا حق اس کو نہ دیا جا رہا ہو تو وہ انسان اس بات کی خواہش کرتا ہے کہ اس معاملے میں اس کا انصاف کیا جائے اور اس معاملے میں اس کے ساتھ وہی کیا جائے جو بلکل درست اور انصاف کے مطابق ہو بچوں ہمارا خدا جو کہ زندہ اور سچا خدا ہے وہ ہمیشہ عدل اور انصاف سے فیصلے کرتا ہے اور یہ اس کی پاکیزگی کا قدرتی اظہار ہے کلام مقدس ہمیں یہ بتاتا ہے کہ خدا گناہ سے نفرت کرتا ہے اور گناہ کی سزا موت ہے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سب نے گناہ کیا تو بچوں خدا کا انصاف ہر ایک کو قصوروار یعنی مجرم قرار دیتا ہے اور ہر مجرم کو ہر قصوروار کو اپنی غلطی کا جرمانہ ادا کرنا پڑتا ہے بلکل ویسے ہی جیسے سکول میں لیٹ جانے پر ہمیں جرمانہ دینا پڑتا ہے اور گناہ کا جرمانہ تو بائبل بتاتی ہے کہ موت ہے اور یہی خدا کا انصاف ہے اور یہ ایک درست اور منصفانہ بات ہے کہ جس بندے نے بھی گناہ کیا خدا اس کو مجرم کہے اور سزا کے طور پر اس کو موت دی جائے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے معاشرہ میں جب کوئی جرم کرتا ہے کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے اس کی سزا کاٹنی بڑتی ہے عام طور پر مجرم کو قید میں رکھا جاتا ہے اور اسے تب تک قید میں رکھا جاتا ہے جب تک وہ اپنی سزا پوری نہ کر لے پھر چاہے وہ سزا تین ماہ کی ہو دو سال کی ہو بیس سال کی ہو یا پھر اس سے بھی زیادہ پرانے اہدنامہ میں خدا نے یہ فیصلہ کیا کہ جب اس کے لوگ گناہ کریں گے تو اپنے گناہ کے کفارے کے لیے جانور قربان کریں گے اس جانور کی موت قربانی ہوتی تھی اور لوگ اس وقت تک اپنے گناہ کے احساس سے آزاد رہتے تھے جب تک وہ دوبارہ گناہ نہیں کرتے تھے لیکن جب وہ دوبارہ گناہ کر دیتے تھے تو گناہ کے کفارے کے لیے پھر سے انہیں جانور کی قربانی دینا پڑتی تھی بچوں یہ تھا ایک آرزی منصوبہ ہمارے خدا کے پاس اس سے بہتر منصوبہ تھا خدا اپنے لوگوں سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے کہ وہ خود زمین پر انسان بن کر جس کا نام یسو تھا آ گیا اور اس نے ایک کامل زندگی گزاری اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے سلیپ پر اپنی جان دے دی اور ہمیں تمام تر گناہوں سے مکھلسی بکشی یسو نے گناہ کی وہ قیمت ادا کر دی جو کہ خدا کے انصاف کا تقاضہ تھی یسو نے یہ قیمت ہمارے لیے ادا کی تاکہ ہمیں ایسا نہ کرنا پڑے اور نہ دوبارہ کسی جانور کو قربان ہونا پڑے کلام مقدس میں اس بات کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے اگر ہم دیکھیں نئے اہتنامہ میں سے رومیو کا خط اس کا تین باپ اور چوبیس آیت تو یہاں لکھا ہے مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مکھلسی کے وسیلہ سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راستباس ٹھہرائے جاتے ہیں بچوں ہم یسو کے خون کے وسیلہ سے اس قیمت کے وسیلہ سے جو اس نے دے دی مفت میں راستباس ٹھہرے یسو نے ہر بری چیز ہر بری بات کی قیمت ادا کر دی ہے ہر وہ برا کام ہر وہ بری بات جو کسی نے اب تک کی ہے یا آنے والے وقت میں کرنے والا ہے یسو نے ان تمام کی قیمت ادا کر دی ہے خدا کے انصاف کا تقاضہ پورا ہو چکا ہے اب خدا کا یہ فیصلہ ہے کہ جو کوئی مسیح یسو پر ایمان لاتا ہے اسے اپنے گناہ کی قیمت ادا نہیں کرنا پڑتی ہر وہ شخص جو یسو پر ایمان لاتا ہے وہ گناہ کی غلامی سے آزاد ہے بچوں کتنی عظیم بات ہے آزاد ہونا اور وہ بھی گناہ سے آزاد ہونا یہ ایک بڑی بات ہے خدا اپنے عدل اور انصاف سے ہر اس شخص کو آزاد کرتا ہے جو اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ یسو نے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا ہے اور خدا ایسا کر سکتا ہے کیونکہ گناہوں کی قیمت ہمیشہ کے لیے ادا کر دی گئی ہے بچوں جب آپ یسو پر بھروسہ رکھتے ہیں تو آپ کو اپنے تمام گناہوں سے معافی مل جاتی ہے اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جب آپ جانتے ہیں کہ خدا آپ کے تمام برے کاموں کے لیے آپ کو معاف کر دیتا ہے تو آپ کبھی بھی خدا کے پاس در اور خوف سے نہیں آتے بلکہ اس یقین سے آتے ہیں کہ خدا آپ سے بڑا پیار کرتا ہے اور جب ہم درتے نہیں ہیں تو ہم اپنے پورے دل سے خدا سے پیار کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی ہم سے پیار کرتا ہے تو اس سے محبت کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے اب چونکہ ہمارے اندر خدا کی محبت ہے تو ہم صحیح اور اچھے کام کرنے کے لیے بھی آزاد ہیں بچوں جیسا کہ ہم نے شروع میں دیکھا خدا کا انصاف یا عدل ہمیشہ وہی کرتا ہے جو اخلاقی طور پر درست اور منصفانہ ہوں تو خدا کے عدل کی یہ خواہش ہے اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں عدل و انصاف قائم کریں اور جب ہم نئے اہد نامہ کو پڑھتے ہیں یسو کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ہم نے کیسے خدا کی مرضی کے مطابق اپنے زندگی کو گزارنا ہے میرے دعا ہے کہ خدا ہماری مدد کرے کہ ہم اپنے زندگی کو ویسے ہی گزار سکیں جیسے خدا چاہتا ہے آئیے مل کر دعا کریں خداوند یسو ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تُو نے ہمارے گناہوں کی قیمت ادا کر کے ہمیں گناہوں سے آزادی بکشی اور خدا باپ کے انصاف کے تقاضے کو پورا کیا ہماری مدد کر تاکہ ہم اپنے زندگیوں میں عدل و انصاف سے چل سکیں جیسے خدا چاہتا ہے یسو کے نام میں آمین موسیقی